السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کن لوگوں کے لئے کھولے رہیں گے بہت بڑے امام امام ابن عیم رحمہ اللہ ایک بہت ہی شاندار مقتہ قرآن کی آیت کی تسیر بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں پوری تجز سماعت فرمان اللہ رب العالمین کا فرمان ہے حازہ ذکر و انہی لنتقین اللہ حسن معاق جنات عدن مفتحہتن لہو ابواب متقین فیہا یدعون فیہا بفاقی حد کسیرت و شراب یہ نصیت ہے اور پریزکاروں کے لئے تو عمدہ مقام ہے ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہو ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لئے بہت سے میوے اور شراب منگواتے رہے ہیں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جن کے دروازے اہل جنت کے لئے کھولے جائیں گے جب اہل جنت جنت میں ہوں گے تو ان کے لئے جن کے دروازوں کو بند نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ کھلے رہیں گے جیسے وہ تھے اس طرح اہل جنت کے لئے دروازوں کو کھلا رکھنے میں ان کے اختیار آنے جانے اور جنت کے متعدد مقامات پر اپنی مرضی سے جیسے وہ چاہیں رکنے کی طرح اشارہ ہے اور ہر وقت ان پر فرشتوں کا دخول ہوگا قربان جائیں اور بالعالمین پر اور اس کی جنت کے دروازوں پر جو ہمہ وقت کھلے رہیں گے اور ویسے بھی جنت کے دروازے بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ ہم دنیا میں اپنے گھروں کارخانوں کے دروازے صرف اس لئے بند کرتے ہیں چوری ڈکیٹی کا خطرہ ہوتا ہے وہاں ایسے بھی کوئی بات نہیں یا اس لئے دروازوں کو بند کیا جاتا ہے کہ گرد و غبار گندگی آنے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں سوائے خوشبو چمک دمک اور نور کے کوئی دوسری چیز نہیں ہوگی جنت کے دروازوں کی چورائی کیا ہوگی جنت کے دروازے جنت کی طرح بے مثال ہوں گے کشادہ ہوں گے چورائی آسمان کی طرح چورے ہوں گے صحیح مسلم کے ایک حدیث میں ہے امام ابو بریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جن کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جنت کی چوکھٹ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ شہر اور حجر شہر کے درمیان ہے یا جتنا مکہ اور بسرہ شہر کے درمیان ہے اور آپ خوش ہوتے ہوئے حیران ہوں گے کہ مکہ سعودی عرب میں ہے اور حجر شہر بحرین میں ہے حجر اور مکہ کے درمیان وصافت تقریباً ساڑھے گیارہ سو کلومیٹر ہیں اور مکہ سے بسرہ شہر تقریباً ساڑھے بارہ سو کلومیٹر کے فصلے پر ہیں اللہ علیہ وسلم بے مصار جنت میں جانے کے لیے جو دروازے لگائے ہیں ان کی چوڑائی اس قدر زیادہ ہے اللہ اکبر آپ آسانی کے لیے جو سمجھ لیں کہ ایک ایک دروازہ اس قدر چوڑا ہوگا کہ جتنا فیصلہ بعد سے کچی ہے کئی بے اوقف لوگ اپنے ناقص عمل پر پڑھتے ہوئے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اتنے چورے دروازے کیا کرنے ہیں اتنے چورے دروازے کیسے بن سکتے ہیں اللہ کے بندو جس اللہ نے کئی عرب لوگ پیدا کی اور بغیر کسی سکون کے اتنی بریلی نیلی چھت آزمان کی شکل میں ہمارے اوپر ڈال دی کیا ایسے رب العالمین کے لیے ساڑے باڑھا سو کلو میٹر دروازے لگانا کوئی مشکل بات ہے اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ علا قلد شاید عدی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کے جگہ دے ویڈیو اگر اچھی لگے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل شاہد صرفی کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں میں احبابوں میں صدقہ جاریہ سمجھ میں شیئر ضرور کریں ہمیں دانوں فلموں کو ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں لیکن اسلامی چینل کو ویڈیوز کو لائک نہیں کرتے ہیں سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ